شیخ میرا سوال جو ہے تو کورونا وائرس کے تعلق سے کیونکہ وائرس ہے تو تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکا ہے جس کے نتیجے میں جو احتیاطی تدابیر مسجد کے اندر یوز کی جاری ہے کچھ کنٹریز کے اندر وہ یہ ہے کہ باجمات نماز ادا نہیں ہو رہی تو اس تعلق سے جمعہ کی نماز کا کیا معاملہ رہے گا کیونکہ جمعہ کی نماز میں تو بہت سارے لوگ اکھٹا ہوتے خطبہ وغیرہ چلتا اس کے تعلق سے تھوڑی رہنمائی کیجئے میں نے سوال کیا ہے کورونا وائرس کے چلتے جو مسائل چالو ہے جس میں خاص طور سے جو قبریں ہم سن رہے ہیں جس میں بڑی قبروں میں یہ قبریں ہیں کہ جمعہ کی نماز بہت ساری مساجد میں جو روک دی گئی بہت ساری ممالک میں جیسا کہ کوئیت کے تعلق سے ہمیں پتا چلا کہ جمعہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے تو عام نمازیں بھی باجمات ختم کر دی کینیڈا کے تعلق سے امام کاؤنسلز کا جو ہمیں نے ایک فرمان جسو کہیں گے یا ایک حکم جو جاری کیا گیا ہے یا امریکن کاؤنسل کے طرف سے بھی اسی طرح کی فتوے ریلیز ہوئے اور بہت سارے جگہ ہو رہا ہے تو بھائی کا سوال تھا کہ اس معاملے میں کیا احتیاطی تدابیر ہیں تو یاد رکھیں کورونا وائرس یا نوول کورونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین جس تو کہتے ہیں کورونا وائرس جو دوہزار انیس میں شروع ہوا تو یاد رکھیں اس کے تعلق سے عام بات تو یہ ہے کہ ہر بیماری کے تعلق سے احتیاطی تدابیر اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا اور احتیاط کرنے کا حک ہاتھ کا دھوتے رہنا موہ ہاتھ کا دھونا چیزوں سے پریش کرنا بیمار اونٹوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحت من اونٹوں سے الگ رکھو پتہ چلا سیگریگیشن کرنا سیپریشن کرنا کارنٹین کرنا بیمار انسان کو بیمار جانوار کو یہ سنت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھے لہذا بھائی کا سوال ہے اب کورونا وائرس پھیل گیا ہے تو نماز کا کیا باجمان تو یاد رکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کورونا وائرس ہو یا اس اس کا ڈر ہو تو احتیاط یہ ہے کہ وہ انسان باجمات نماز نہ پڑے جمعہ میں نہ جائے پبلک پلیسز پہ نہ جائے پبلک جگہ نہ جائے اور وہ سب سے زیادہ احتیاط کرے اپنے موڑ کے پر کوئی چیز ڈھاکیں کیونکہ اس وائرس کا تعلق بتا جاتا ہے وہ تھوک وغیرہ سے مطلب ڈروپلٹ سے ہے مطلب جو آپ ناک سے موز سے جو چیز نکلتی ہے مادے نکلتے ہیں اس کے ڈروپلٹ اس کے ذریعے پھیلتا ہے مطلب یہ وہ وائرس نے جو اڑ سکتا ہے یہ پھیلتا ہے اور جب تک تھوک وغیرہ موز سے نکلتا ہے کہیں لگاوہ رہتا ہے یہ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے کسی چیز پہ لگتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو چھوٹا ہے تو کچھ گھنٹے کے درمیان تک اگر چھو لے وہ آدمی کو لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس نے وہ کیا تو لہٰذا ایسا آدمی جس کو پتا ہے اس کو یہ وائرس ہے یا ایسا آدمی جس کو شک ہے کہ یہ وائرس ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں میں جانے سے اپنے موک اڑھا کر رکھے لوگوں جانے سے پریس کرے کسی جگہ تھوکنے سے پریس کرے پبلک پیس پہ نہ تھوکے اور وغیرہ وغیرہ یہ کام سے بہرحال وہ جو ہے احتیاط کرے یاد رکھیں ورنہ ہوں گا کیا یاد رکھیے کہ وہ جو ہے اس طرح سے کریں گا اور سب کو نقص constitutes ہوں گا اور بہت سائے لوگ یہ بھی مسئلہ کرے ہمارا تقدیر پر ایمان ہے اور چونکہ تقدیر پر ایمان ہے تو جو اللہ چاہیں گا وہ ہی ہوں گا ہاں بھائی تقدیر پر ایمان ہمارا بھی ہے آپ کا بھی ہے اللہ جو چاہ نہ جائے جو وہاں بہر ہے وہاں نہ جائے اور جو اندر ہے وہ اندر سے بہر نہ آئے تو یہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان کے خلاف بات کی نہیں تقدیر پر ایمان کیا آپ ایتیاتی تدابیر کریں اور اس کے بعد اللہ پر توقل کریں یہی ہے تقدیر پر ایمان یہ نہیں کہ آپ اون کو کھلا چھوڑے اور پھر کہے کہ میرا تقدیر میں ہوں گا تو اون جگہ پر رہنگا نہیں تو بھاگ جائیں گا یہ نہیں کہ گاڑی کو چابی لگا کہ چھوڑ دے رکھا ہے تقدیر پر ایمان ہے اپنا چھوڑی ہونا ہوں گی تو ہوں گی نہیں تو نہیں ہوں گی یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے کہ تجوری کو آپ کھلا چھوڑ کے بولے اللہ چاہیں گا تو چھوڑی ہوں گی نہیں تو نہیں ہوں گی لوک لگا کر ہم تقدیر پر ایمان رکھتے توقل کرتے کہ چھوڑی ہونا ہے تو ابھی بھی ہوں گی لوک لگنے کے بعد میں لیکن ایتیات ہمارے ہاتھ میں تو یاد رکھی یہاں بھی لوگ بہت سارے آرہے ہیں یا تقدیل میں ہوں گی تو ہوں گی یہ کیسا ڈر ہے یہ گلپ کنٹریز تو ڈر گئے سعودی نے تو ڈر کی یہ بن کر دیا عمرے کا سسٹم بن کر دیا فلاں ہو گیا مزید حرم کے اندر انہوں نے باجمات نماز بن کر دی یہ کر دیا یاد رکھی احتیاطی تدابیر ہے اور یہ کرنا ضروری بھی ہے یاد رکھی اس لئے کہ بہت سارے انسانوں کی جان کا مسئلہ ہے تو پہلا جو انسان کو یہ مسئلہ ہو وہ انسان پبلک میں نہ جائے سمجھ رہا اس چیز کے لئے وہ بہت قیال رکھی پہلا دوسرا اب ظاہر سی بات ہے کس کو یہ پتا نہیں ہے تو اگر حکومتیں وغیرہ اس طرح کا احتیاطی تدابیر اختیار کرے جسو کہیں گے حکمت عملی کے تحت کہ وہ چیزوں کو بند کر دے جیسا کہ جمعہ کی نمازوں کو جو ہے بند کر دے یا فرض نمازوں کے اندر نہ آتے ہوئے ازان دی جائے اور ازان میں یہ کہہ دیا جائے کہ نمازوں کو اپنی گھروں میں ادا کر لو تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی بھر جائے مطلب اتنا پانی نہیں گرتا کہ کیچڑ ہو جائے تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا کرتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ نمازیں گھر میں پڑی جائے تو جب بارش سے احتیاط کر کے نمازیں گھر میں ہو سکتی ہیں بارش کے وجہ سے لوگ باہر نکلیں گے تو ان کو جان کو نقصان مال کو نقصان سردی بقار گر سکتے کیچڑ وغیرہ پسل سکتے ہیں تو احتیاطن یہ کہا گیا کہ مسجد کو نہ آتے ہوئے میں پڑھ لو تو کورونا وائرس کی کوئی بھی ایسا وائرس اپیڈامیک ڈیسیز پینڈامیک ڈیسیز یا کیا بلیں گے ایسی چیز جو پھیل جاتی ہے یاد رکھیے چیزوں کو چھونے سے ٹچ کرنے سے سنگنے سے تو ایسی چیزوں میں اگر ایسی احتیاطی تدابیر لے جا جبکہ آپ نے بارش کے لیے احتیاط کیا کہ کہہ دیا گیا کہ نمازوں گھر میں پڑھ لے تو اس میں میں سمجھتا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے چونکہ انسانی جان کا مسئلہ ہے ایسی طرح کوئی کہے کہ نہیں اللہ پہ توقع رکھنا ہم کو مسجد جانا ہے اور نماز پڑھنا ہے بیمار میں ہوں تو کیا ہوا تو یاد رکھی وہ آدمی غلط کام کر رہا ہے اس لئے کہ دوسروں کو بھی وہ نقصان پہنچا رہا ہے خود تو نقصان میں دوسروں کو پہنچا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے کیا کھائے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لہسن اور پیاس کے طرح وشارہ کیا جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں نہ آئے پتہ یہ چلا کہ نماز سے پہلے کچھا پیاس اور کچھا لہسن کہا کے مسجد نہیں جانا چاہیے کیوں اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو جب بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو نہ ہے کہا تو وائرس سے تو جان جا سکتی ہے اگر روگا جائے اور نہ بلائے جائے نہ نہ دیا جائے تو یہ تو میں سمجھتا بلکل آئین ثابت ہے سنت سے اب رہا مسئلہ ہے کہ کوئی کہا ہے کہ اتنے زمانے تک کسی ملک نے پندرہ دن کے لئے نمازیں ملتوی کر دی کسی ملک نے کہا کہ ایک مہنی تک نمازیں نہیں ہوں گی یا یہاں نہیں آئیں گے مسجد جو ہے وہ جائیں گی تو یاد رکھی ایسا اگر وہ کرتے بھی ہے تو اس میں کوئی حرج ہیں انشاءاللہ اب سوال یہ ہے فرض نماز ہے جو باجمات نہیں رہی اس کا کیا کرے تو یہ ایک سیچویشنل ہے ایک حالات کے اوپر آئی بھی چیز ہے اور اس میں ایسی احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں اور رہا جہاں تک باجمات نماز کا تو باجمات نماز کے پڑھنے کے فضائل ہیں جس میں سب سے بڑی فضائلی تھی ہے کہ پچیس سے لے کا ستاویس درجے زیادہ سواب اور عجر ملتا ہے اگر ایک فرض اکیلا بھی نماز پڑھ لے کسی جگہ نماز اس کی ادا ہو جائیں گی فرض نماز کا سواب مل جائیں گا ہاں زائد سواب نہیں ملیں گا پچیس درجے ستاویس درجے تو ایتیات میں بیماری میں جیسا اپیڈیمک بھی نہیں پینڈیمک کہا جارہا اس کو تو ڈبلیو ایچو نے کہا ورل ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا یہ پینڈیمک اپیڈیمک سے بھی ایک بڑی چیز ہے اور زیادہ خطرنا ہے اپیڈیمک مطلب ایک وبا جو پھیل جاتی ہے وہ گھر ہے وبا سے بھی بڑی ایک چیز ہے خطرنا چیز ہے تو لہٰذا اگر اس میں ایتیات کیے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ ایک فرض گھر پہ بھی نماز پڑھ لے تو اس کو اس کی نماز ادا ہو جائیں گی ضرورت پڑھنے پر اس کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ کئی دن لمبی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ چیز بھی تو آپ سوچیں آپ یہ کیوں سوچ رہے کہ ہر آدمی گھر میں اکیلہ ہی پڑھیں گا آزان ایک جگہ ہو گئی ہر آدمی ہو سکتا گھر میں جماعت بنا لے باپ بیٹے ہے گھر کے اندر جماعت بلانی نماز ہو گئی آزان مزید میں گھر میں تو افراد ہے باپ بیٹے ہے پیچھے گھر کی عورتیں کھڑو جائے ہو گئی جماعت گھر کے اندر تو گھر میں بھی جماعت بن سکتی ہے آدھر ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو بہت زیادہ بڑا چڑانے کی ضرورت نہیں سیم میں کہوں گا حرم کے تعلق سے بھی ہم نے ویڈیوز دیکھے چونکہ بات آپ کی آئی ہے تو اس میں وہ بھی رکھ دیتا ہوں یہ حرمین کے اندر خاص طور سے جو ہے نمازیں بن کر دی گئی جماع کیا نمازیں عام نمازیں بن کر دی گئی اور پھر اس کے بعد لوگوں کا غزب اور غصہ اڑ گیا لوگوں نے کہا کہ اگر یہی سلفیت ہے اور یہی تقوی ہے اور یہی توقل ہے اور یہی اللہ پر بھروسہ ہے تو ایسا کوئی ہم کو تقوی اور توقل نہیں چاہیے جو اتنی ایک وائرس سے ڈر کر جو ہے تواف جو ہے بن کر دیا جا رہا ہے فلان اور کتنی بری بات ہے کہ لوگوں نے تواف بن کر دیا اس حکومت یہ کر دیا یہ علامت قائمت میں سے ایک ہے فلان ہے فلان یاد رکھے تواف کا بند ہو جانا جو علامت قائمت میں سے وہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جانا ہے تواف بند ہو جائیں گا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ کوئی مکہ مدینے کو پہچانیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میری مزید کے اندر آ کر جانور رہ جائیں گے جانور سے مراد یہ جو آپ کا ہوتا ہے لومڑی اور بھیڑی ہوتے ہیں جانور میں آتا ہے وہ آ کے مزید نبی میں پھریں گے لوگوں کو پتا نہیں ہوں گے مزید نبی ہے لوگوں کو کعبہ کیا پتا نہیں ہوں گا لوگ بھول جائیں گے ایک شخص جو ہے جو کہ سیاہ رنگ کا ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے یہ تو تب کی بات ہے جب تواف بھی بند ہو جائیں گا سب بند ہو جائیں گا لوگ خرمین کو پچھانیں گی بھی نہیں یہ ابھی کے لئے نہیں رہا یہ کہ کیا تواف ایسا بند کیا گیا ہے بند کیا جا سکتا ہے تو ہاں یاد رکی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے تواف ایسا کموں بیس چالیس یا اس سے زائد مرتبہ بند کیا گیا ہے چالیس یا اس سے زائد مرتبہ تواف وغیرہ مکہ کے اندر بند کیا گیا اس کی روایتیں ملتی ہے کسی کو تاریخی حوالے پڑھنا دیکھ لیں کبھی یہ ایسے وائرسز کی وجہ سے ہوا کبھی یہ جنگ کے وجہ سے ہوا کبھی یہ ٹرریسٹ ایکٹیوٹیز یا ٹرریسٹ حملے اس کے وجہ سے ہوا ہم جانتے ہیں ایک بار حرم کو جو ہے لوگوں نے اندر سے جا کے دروازے پورے لگا کر جو ہے وہ کر لیا تھا نائنٹین سیونٹی نائن کی بات اور ہم جانتے ہیں کہیں دن تک حرم بند رہا پھر پاکستانی فوج وہاں گئی اور پورے ٹانکس وغیرہ اندر ڈالے گئے اوپر سے نیچے چھوڑے گا پورا جس نے دیکھا ہے وہ یاد ہوں گا ہے نیٹ پہ دیکھ لیں حرم کو جو ہے گھیر لیا گیا تھا لوگ اندر گھوز گئے تھے ٹرریسٹ کو ستر سے زائد لوگ اس میں مارے گئے تھے پھر سارے حرم میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا اور اس میں کرن ڈال دیا گیا تھا اور اس میں مر گئے ہو پورے لوگ بہرحال تو ایک تاریخ ہے اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چالیس یا اس سے زائد مرتبہ ایسی حالات ہوئے ہیں یاد رکی جس میں ہی ہوا اسی طرح ہم جانتے ہیں سنگی اصفت کو سہاں سے نکال دیا گیا تھا اور ایک ملود نے جو اس کو نکال کے جو ایران لے کر چلا گیا تھا تو سنگی اصفت موجود ہی نہیں تھا وہاں لوگ نہیں ہوئی اور اس صدی میں پہلی بار ہوا یہ صدی کے بیس سال گزرے ہوئے ہیں ایک کسوی صدی اس میں پہلی بار ہوا بٹ یہ نئی چیز نہیں ہے تو چالیس یا اس سے زائد مرتبہ ایسا ہوا یاد رکی اور ایسے ضرورت کے حد کیا سکتا ہے اور یہ گورنمنٹ ہو سکتا چونکہ ان کی کیا پالیسیز ہیں ان کی ہیلتھ کی کیا پالیسیز ہیں میں نہیں جانتا ہوں پڑ امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا یا وہ رمضان کی عمرے کے لئے پلاننگ کر رہے ہیں کچھ بڑی جس کے لئے ان کو صاحب سپائی وغیرہ کے لئے کچھ سپیشل خدم اٹھانا پڑے میں بھی وہ پورے حرم کو جو ہے سینٹائز کرنے کا کوئی سسٹم منا دے یا پورے علاقے کو جو ہے کچھ ایسا کرے کی ہر آنٹ چھے گھنٹے میں پوری چیزوں کو اٹھا کر پھر فک دیا جائے یوزن تھرو پھر نہیں لائے جائے کیونکہ لوگ نماز پڑھے تو چٹائیوں پر پڑھ رہے ہیں اچھی کاری چٹائی کے اوپر جاری دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ان کو سب سوچنا ہے نا پوری پلاننگ کی چٹائی کو کیسا سینٹائز کریں گے چیزوں کو کیسے پریکاوشنری مجل لیں گے پانی کا کیسا کریں گے لاکھوں لوگ آگے بیتیں می بھی دیار پلاننگ اور رمضان کا عمرہ ہے سامنے ابھی کھڑا اور پھر اس کا حج ہے سامنے کھڑا تو ہو سکتا ہے اس کے لئے ایک لمبی پلاننگ کی تحت رہنے کیا ہو تو ہم لوگ ذمہ داروں پر اعتماد کیا کریں مسلم رہنوماوں پر دانشوروں پر علماء پر اعتماد کیا کریں اور دہر سی بات ہے چھوڑی چھوڑی چیزوں لوگ کے علامت خیامت نہ بنا دے تو بہرحال ایتیاتی تدابیر کے لیے ایسا اگر کوئی کرتا ہے کہ باجمات نماز ختم کر کے ازان ہوتی ہے لوگ گھروں میں نماز پڑھے گھروں میں باجمات پڑھے کوئی اور یہ بات میں نے برک دیا کہ فرد بھی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائیں گی اس بات میں یاد رکھے علماء مختلف ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا باجمات یہ فرض آئین ہے فرض کفایہ ہے سنت موکدہ ہے اس میں بڑی طویل بحثیں یاد رکھی فرد کی نماز بھی ہو جائیں گی تو ازان مسجد میں ہو جائے گھر میں باپ بیٹے ہیں باپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں باپ بیٹے بیوی ہے نماز پڑھ لے تو میں سمجھتا گھر میں باجماتی نماز میں کوئی شورٹ کرنا ایتیاتاً باجمات نماز کو ملتوی کرنا ختم کر دینا اور یہ کہنا کہ کچھ دنوں بعد پھر شروع ہوں گی ایتیاتاً مالز کو جیمز کو سومنگ پولز کو ریلویسٹیشنز کو ائرپورٹس کو یا تو سینٹائز کرنے یا کارنٹین کرنے یا کسی اور چیز کے لیے بند کر دینا یہ سب ایتیائی تدابیر ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ جس جگہ وبا ہو وہاں کوئی نہ جائے اور جو اندر ہو وہاں سے نہ آئے حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے جو اندر ہے ان کو باہر جانے نہ دیا جائے اور جو باہر ہے ان کو اندر آنے نہ دیا جائے اور یہ ایسی سنت ہے جو چودہ سو پچاس سال پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہم لوگوں کو اور دنیا پوری اس پر عمل کر رہی کیا ہو رہا ہے کہنا نہیں یہ کیا اپنے لوگوں کو جانا بن کر دیا آنا کبن کر دیا یہ سارے ملکوں نے کیا اس میں سعودی کو ایکسپشنل نہیں آتا سعودی نے کیا کوئیت نے کیا خطر نے کیا امان نے کیا بہرین نے کیا اور اس کے اطراف تمام مالک نے کیا کینیڈا نے کر دیا امریکہ نے صرف ایک فلائٹ جائی رکھی جو صرف امریکہ سے یوکے جاتی ہے ساری فلائٹیں یورپ کو بن کر دیا کیوں کیا اسی لئے کہ وہاں کے لوگ یہاں نہ آئے تو اب ہی امریکہ صرف ایک فلائٹ چاہ رہی ہے جو صرف یوکے جا رہی ہے باقی سارے یورپین مالک بھی بن کر دی آپ سمجھ رہے ہیں لہٰذا یہ ایتیاتی تدابیریں ہیں اس کو کیا جانے میں انشاءاللہ ایسی حالات میں امت صبر کرے اور جو ایتیاتی تدابیریں بتا جاری دنیا اعتبار سے اس کو اختیار کرے اور اللہ پر توقل کا ہرگز یہ معنی نہ سمجھے کہ کسی بیمار کے موں میں انگلی دال کے اپنی موں میں دال کے چوسے کر رہے ہیں لوگا تھا میرے موں پر چھیک آچھیک میں اللہ پر توقل رکھ رہا ہوں جو ہونا ہوں گا یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ بلکل نہیں میں نے دیکھا ہوں لوگوں کو یہ کرتے ہوئے کہ اپنے آنکھ کا مہن نکال کے دوسرے کی آنکھ میں لگا لگا اللہ پر توقل ہے آنکھ آنا ہوں گی تو آنگی نہیں تو نہیں ہوں گا یہ طریقہ بلکل بھی نہیں ہے یاد رکھی توقل کا توقل یہ ہے کہ ایتیات کر کے پھر بھروسہ کیا جائے میں نے ایتیات کی کہ جوتے پینے چپل کی بدلے چونکہ بارش میں چپلیں فزد جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی میں گرا یہ اللہ کے طرف سے تھا لیکن میں نے اپنی کوشش کی بچنے کے لیے یہ بھی اللہ کے طرف سمجھا آپ بات کو لہذا ایتیات کرنا توقل کے منافی خلاف نہیں ہے بیماری نہ آئے اس سے پہلے اس کے لیے ایتیات کرنا کسی کام کے کرنے کے اندر یا اس سے پہلے اس کے بعد ایتیات کرنے میں کوہر نہیں ہے یہ توقل کے خلاف نہیں ہے تو لہذا صبر کریں ایتیات کریں جو کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی اللہ نہ کرے بیماری ہو جائے تو صبر کرے توقل کرے اور بیماری نہ ہو ولکہ جو احتیاطی کی جاری ہے اس میں بھی کافی تکلیفیں ہو رہی ہیں بزنس بند ورے وغیرہ صبر کرے اللہ پہ توقل کرے بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ رسکہ دینے والا ہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے بیماریوں کو ہم سے دفع کرے اور ہم سے دور کرے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا